پولیس لائن میں تھانا منجولہ پولیس دوارہ دیر رات رنگے ہاتھوں گرفتار کیے گئے غفران اور فگفی کو لے کر ایک پریس پارتہ آئیوجد کی گئی جس میں اسسپی ہیمراج بینہ نے بتایا کہ پکڑے گئے بدبانش سے پچھلے دنوں ہوئی لوٹ وچوری کی کئی وارداتوں کا جہاں کھلاسہ کیا گیا ہے تو وہیں اس کے کچھ ساتھی لٹیرو کی جانکاری بھی پولیس کو ملی ہے جن کے تلاش میں ٹیموں کا گچن کر دیا گیا ہے جلدی اس کے گینگ کے انہیں ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اسسپی ہیمراج بینہ نے بتایا کہ پچیس تیس دن پور وہ پکڑے گئے غفران اور فگفی نے اپنے ساتھی اور ان کے ساتھ تھانا منجولہ کے علاقے میں ایک شادی ہال کے سامنے محلہ کے گلے میں پڑا سونے کا ہار لوٹ لیا تھا اس کے علاوہ سینٹ پیری سکول کے پیچھے بھی ان لوگوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا پکڑے گئے بدماش گفی پر درجن بھر سے ادھیک لوٹ کے ماملے تھانا سیویل نائنز تھانا منجولہ تھانا منجولہ تھانا منجولہ تھانے تھانوں میں درج بتائے جاتے ہیں اس کے قبضے سے جو ہتیار بھی برامت کیا گیا ہے اور کارتوز بھی ملا ہے ایس ایس پی نے تھانا منجولہ پولیس دوارہ کیے گئے اس کارے کی کافی پرشنسہ کرتے ہوئے پوری ٹیم کو شباشی دی ہے اس پریس وارتہ کی دوران ایس پی سٹی اکلیش بدوریا سیو سیویل نائنز ڈکٹر انوپ سنگھ انسپیکٹر منجولہ دھننجے سنگھ ایس او جی پرباری رویندر کمار سنگھ سب انسپیکٹر اندگت پال سنگھ جیتیندر کمار سہت ٹیم میں شامل سبھی پولیس کرمی موجود رہے ایس ایس پی ہمراج مینہ نے بتایا کہ سنبھل کے نقاسہ ہندو پورا کھیڑا نواسی بدماش پلوٹیرے گفران اور فگفی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے انسپیکٹر منجولہ دھننجے سنگھ ایس او جی پرباری نے دیر رات دس بجے ٹیم کے ساتھ آرکیٹ سوسائیٹی کے پاس سے مغبر کی سوچنا پر اسے گرفتار کیا ہے اپنے جس ساتھی ارون کے ساتھ بدماش نے محلہ کے ساتھ سونے کے ہار کی لوٹ کو انجام دیا تھا اس کا ویس ساتھی ارون فلحال جیل میں بند ہے دیکھئے آج تھانا مجولہ میں ایک کپران اور گفی پتر محمد اکرام نیوہ سی محلہ ہندو پورا کھیڑا تھانا نکھاسہ جنپت سنبھل کو گرفتار کیا ہے اور اس کے پاس سے ایک انسپندرہ بور کا تمنچہ اور جندہ کارتوس اس کے علاوہ ایک سونے کا اور پیلی دھانتوں جیسے دکھنے مارے ایک ہار اور ایک چین اس کے پاس سے بڑھو مجولی ہے ابھی کچھ دن پہلے تھانا مجولہ چھتر میں ایک دن راتری میں سادی کا جو سیزن چل رہا تھا تو مہریز گارڈن کے سامنے سے ایک مہلہ سے چین اس نے چکی گھٹنا ہوئی تھی اور اس کے لئے جو ہماری ٹیم میں تھانا پرباری مجولہ اور چھتر دکاری کی سیویلہ اس کے لئے جو گاڑی ہے اس دن بھی یہ نیلے کلر کی گاڑی سے اس طرح جو سیٹی پیوڑی میں گھٹنا ہوئی تھی اور ان کی گاڑی سے پہچان ہوئی تو جب ان کو گرفتار کیا گیا اور ان سے پوستہ کی گئی تو انہوں نے گھٹنا کا کیا جانا سوکار کیا پور میں بھی یہ بیکتی اس طرح کی جو گھٹنا ہے کر چکا ہے اور کریے ان کے اوپر پہلے سے نو مقدمیں پور میں ان کے اوپر لکھے گئے تھی اس میں کی لوٹ اور جو چورکے اور ابھی دسلا لکھنے کے جو ان کے اوپر مقدمیں تھے آج ان کو گرفتار کر کے جیل بیجا جانا ہے کہ خلاب میں جو بھی ساکس ملے اس کے آدھار پکار رکھی جائے گی اور ان سے جو اس دن چین اس نے چنگی جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں جو دو سامان گئے تھے وہ تو مجھے برامت بھی ان سے کی گئی سر ارنے جن پتوں میں کیا اس گھٹنا کی انجام دیتے تھے اور بھی ان کے دوارہ جو یہ بائک ہے یہ گاڑی بھی ڈلی سے انہوں نے ساؤھ ڈلی دسٹک سے کہیں سے چوری کیا ہے اس میں مقدمہ لکھا گیا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دوارہ اور بھی کوئی ستھا ہے کہ چین اس نے چین اس نے کی گھٹنا ہے ان کے بارے میں بھی انویسٹی کیسن کی جائے گی کہ کہیں کہیں اس کے دوارہ جانکاری کی جانکاری کی جا رہی ہے اور پور میں چکیل کا جو اپرا دیاس ہے وہ کبھی بڑا ہے تو نشطی طور پر انہوں نے اور بھی گھٹنا کیا ہوگا اس کی جائج پرتار امروک کر رہا ہے